اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاصل ہیں دوستو مصبول حق نے سیری لنکا کے خلاف پہلے ونڈے کے لیے ٹیم کا انتخاب کر لیا دوستو اپنر فخر زمان اور امام الحق ہوں گے دوستو عابد علی کو آخری میچز میں چانس ملنے کا امکان دوستو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے چھوٹی سی گزاری شہ اگر آپ لوگ بھی پاکستان کرکر ٹیم کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو پاکستان کے چیف سیلیکٹر اور کوچ مصبو الحق نے جمعے کے روز سیری لنکا کے خلاف گیل کھیلے جانے والی پہلے ایک روزہ میچ کے لئے ٹیم کا انتخاب کر لیا دوستو ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کے سلامی بلے باز فخر زمان اور امام الحق کے ساتھ میدان میں اترے گی دوستو جبکہ تیسرے اپنر عبد علی کو سیریز کے آخری میچز میں موقع دیا جائے گا دوستو عالمی کپ کے دوران بری طرح فارم سے باہر سلامی بلے باز فخر زمان کو اس سیریز میں دوبارہ فارم میں آنے کے لئے بھر پور موقع فراہم کیا جائے گا دوستو فخر زمان نے دو ہزار انیس میں آٹھ میچز کھیلے اور ایک نیف سینچری کی بدولت تیس کی عوصہ سے ایک سو چھاسی رن سکور کیے دوستو دوسری جانب میگا یونٹ کے دوران امام الحق کی کار کردگی بھی اچھی نہیں رہی دوستو انہوں نے بھی محض دو سو پانچ رن سکور کیے دوستو میڈر آرڈر میں ترجبہ کار بلے باز اور ٹیم کے نائب کپتان بابر آزم اور حارت سحیل ٹیم کو مضبوطی فراہم کریں گے دوستو قومی ٹیم کے کپتان سر فراز احمد پانچویں نمبر پر بلے بازی کے لیے آئیں گے دوستو جبکہ محمد آمیر وحاب ریاض اور عثمان خان شینواری تیز گیند بازی کی ذمہ داری نبھائیں گے دوستو ٹیم میں مجود دو آرڈر شداب خان اور حماد وسیم پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے دوستو محمد حفیظ کی جگہ افتخار احمد کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوستو پہلا اور ڈی آئی میچ کونسی ٹیم جیتے گی پاکستان یا سیری لنکا ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ کرکٹ کی مزدار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بالکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سار میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں موسیقی